موسیقی 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 بنی ہے اور وہ پاکستان کی لیے کچھ کرے آج کل پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں جن مسائلوں میں گرا ہوا ہے پاکستان اب کوم کی سب سب کوم کی نظر نواز شریف کی طرف ہے کہ وہ ہمارے ملک کو ان مشکلات سے نکالے پہلے حکومتیں بنتی رہی ہیں اور ایک حکومت کے ساتھ اتحادی ہوتے تھے وہ اکیلے حکومت نہیں بنا سکتی تھی تو اگر ان سے کوئی پوچھ لیتا تھا کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا یہ نہیں کیا تو وہ اکثر اتحادیوں پہ تہو دیتے کہ ہمارے ساتھ اتحادی ہے وہ نہیں مان رہے لیکن نواز شریف کو جو مینڈیٹ ملا ہے اس میں ان کو اتحادیوں کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے اکیلے حکومت بنائی تو وہ ہر فیصلہ خود کر سکتا ہے اور کون مجھ سے پوچھ سکتی ہے کہ آپ کو مینڈیٹ ملا تھا اور آپ سارے فیصلے خود کر سکتے تھے اور آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا جس طرح اس دن اسمبلی میں بھی شیخ رشید نے کہا تھا کہ نواز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر ہم اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو کیوں کہ اس کو اتنے ووٹ ملے ہیں کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو یہ واقعی حقیقت ہے تو اب جو مشکلات ہمارے ملک میں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نواز شریف وہ مشکلات حل کریں اور ہمارے ملک کو اس بہران سے لکھا لیں شکریہ دیئیت محبوبہ صاحب صاحب اب اپنے الفاظ کے لئے کچھ فیلنگ کے لئے اپنے جذبات کا حیزار کرنے کے لئے جناب شپاک بکی صاحب سے بخواستہ کہ وہ سٹیج پر ہیں اور آج کے تین اور منیر گجر صاحب کے جو کواششن کے لئے کچھ بیان کریں شپاک بکی صاحب سبھی آنے والے دوست مہمانوں کو بہت بہت شکریہ آنے کا اور چودہ منیر صاحب بجر صاحب کا بہت شکریہ آنے کا بہت مشکول ہے کہ انہوں نے ہمیں دعوت میں شکر کرنے کی طابق نہیں اور جیسا کہ ابھی محبوب بھائی نے ایک بات کی تھی کہ شیخ علشی صاحب کے بارے میں بھی کہ انہوں نے جیسے میاں صاحب کے بارے میں بات کی تھی کہ مجھے کوئی فرق نہیں ان کو پڑھتا واقعی میں فرق نہیں پڑھتا کتنے لوگ ہیں جو کہ الیکشن سے پہلے کہہ رہے تھے کہ مران خان صاحب آئیں گے فنا آئے گا فنا آئے گا جب بھی آیا دیکھ لو پھر شیر ہی آیا شیر نے آکر خوب دماغہ کیا ہے سبھی کا پتہ چل گئے کہ الحمدللہ اچھی اکثریت سے جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے اور انشاءاللہ انہوں نے جیسے کہ وعدہ کیا تھا کہ پاکستان میں بیجلی کا جو سب سے بڑا اور مین مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ اور عزیز انشاءاللہ بہت جد وہ بھی کریں گے اور اس کے علاوہ جو بھی مسئلہ مسائل ہے جو غریبہ ہوں کے لیے ان کو بھی انشاءاللہ جد جمعہ سواریں گے تینکی اور شکریہ بھائی شکریہ شکریہ شخصیت میں جناب ملک سلیم صاحب جو ہمارے بیچ تک شریف فرمائے ہیں ان سے ترغاز کرتے ہیں وہ چور دیر اور ان کی پارٹی کے لیے کچھ انفاظ جو ہے ادا کریں سلیم صاحب سلام علیکم پہلے تو ہم مبارک دیتے ہیں کہ ملک سلیم صاحب کو اور مسلم لیگ نوم کو جو اتنی بڑی اکسریت سے جیت کے آئی دیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پاکستان کے جتنا مشکل کام ہے وہ ان کو جو حل کرے گی اور پاکستان کے نصیبتوں سے ان کا لے گی مبارک دیتے ہیں ملک سلیم صاحب کو سلام علیکم سلام علیکم اب جو ہے راجہ اتھیک صاحب سے مرخواست ہے کہ وہ گزر صاحب اور ان کی اجماعت کے لیے کچھ انفاظ آپ خیالات کا اصحار کریں سلام علیکم سب سے پہلے میں مجھر صاحب نے مبارک بات دینا اور تمام اسلام لیگوں کو مبارک بات دینا انشاءاللہ کہ ملواشر صاحب آئے ہیں ہر نصیبت دور کریں گے انشاءاللہ سب سے بڑا تھا مسئلہ ہمارا وہ بلک ہے انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گا اور باقی جو مسائل ہیں ہمارے لیے انشاءاللہ بڑا ہوں گے اور میں سلام علیکم اصحاب مبارک بات دینا سب سے پہلے کو سلام علیکم شکریہ جیر اب میں جناب چودری منیر گجر صاحب تکرخواست کروں گا جو نے آج سارا دن احتمام کیا اس دن کا اور اپنے پارٹے کے لیے اور جو نے محنت دکھی ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں تو چودری منیر گجر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بھیلوں سب انہوں میری طرفوں آمد دلتے بہت شکریہ بہت مربانی دوسری تشیف لے آئے ہو چواتا دلدیاں تھائیں کرائیں تو میں شکریہ دا کرتا ہوں بھئی گالے کے ہر بندے انہوں اپنی پارٹی دنال محبت ہندی ہے ہر بندہ اپنی پارٹی دنال پیار کرتا اور ہر بندے نوں کسے پارٹی دیتے کوئی تنگید جیڑی گالے میں نہیں کرنا چاہنا لہذا ہے کہ سانوں مسلم لیگ نون دنال انتہاد و زیادہ محبت ہے اور اسی دلی طور دیتے مسلم لیگ نون دنال خاص کر میں پیار کرتا ہوں اور اس واسطے میں اپنے ہرکے دویچے کینیڈیٹ بھی سا مسلم لیگ نون دیتا ہوں میری پارٹی نے منٹیپٹ نہیں دیتی اس کے باوجود بھی میں مسلم لیگ نون دنال نہیں چھڑیا اور اپنے پیاراندل تے ثابت قدمی خلوتا رہا اور اپنے جیڑے کینیڈیٹ ساں انہوں نے دی میں مطلب تھے بھارپور انہوں نے حمیت کی تھی اور انہوں نے الیکشن دے میں انہوں نے جتایا لیا ہے اس کے باوجود بھی میرے دوستوں میرے بھائیوں جس میں لے کسے بندے نے ٹکٹ نہیں لب دی بڑی بڑی دنیا بڑے بڑے پاس بڑے بڑے پھر جاندے بڑے بڑے جیڑے نو چینج ہو جاندے سب نو پتا دسانی دی کوئی ضرورت نہیں لہذا وید مونیر گجر نے سولہ کانی ڈیٹ سا میرے الکی پی پی بتی دے بیچے گوگل دیوتے جا کے جو دی مونیر گجر پار ہوگے تو انہوں نے انشاءاللہ کانی ڈیٹ دی دیستے مونیر گجر دا نہ آئے اللہ دے بندے نال کہ کوئی خیالی بلاو نگال نہیں اس نے باوجود بھی اپنا جلسہ کرایا تھے مینہ شباہ شریف صاحبوں بلایا اے زندہ اخبار باڑے سامنے ڈیٹ بھی چیک کر سکتے ہو دیکھ بھی چکے دے دوسرے میرے کہا ہے میرے پینٹ دے بھی چائے میرے پینٹ دے بھی چائے اور میں افضاء جلسہ کرایا اور انتہاتو زیادہ مطلب اکنی مطلب پبلک آئی ہے میں کہنا کہ زل سرگوٹے دے بھی جڑے مینہ صاحب تا خیر بڑے میاں ماشاء اللہ انہوں نے اسی کوئی نہیں کہہ دے لیکن علاقے دے لیاز دنال بے تہاشا دنیا سے مطلب پہ جنی ایسی کرسیاں لگائیں گیا سنوے کرسیاں تو مطلب پہ دنیا باو ہوگی دنیا لوں کنٹرول کرنا پولیس ایکسا پولیس انہوں نے بلاا کے انہوں نے پنجڑی پبلک انہوں نے کنٹرول کی تا اور میرے کائے نے اچھے تقریر کی تھی میں اپنے قائد کو لوں میں کیا سی کہ یہاں مہربانی کرو ایک دن دو میں نے سروں ٹیم دیتا سی سویرے جلسہ سیا جو نے نے کہا کہ ساڑی کو صبح سی آ رہا ہے تو اڈرکے روئے تیاری کام ایک دن دو میں تیاری کرنی بڑا مشکل ہوں دا کنٹینروں کٹ کرنا کنٹینروں میں برانا ٹرالے لگانے کرسیاں لگانیا مہربانی کرو تسی میرے ہرکے چاہ رہے تو میرے بانی کر کے چاہ دکھا بے گنجر ہوسٹے بھی زرہ میربانی کر دو سارہ ساڑی اشانہ شوکل پات جاوے مہربانی صاحب نے اوکے دی رپورٹ دیتی ان کے جی تھی کہ میں ہر سور دیچہ مانگا جس وقت صبح جس وقت مہربانی صاحب نے آنا سی مارنہ کی چونہ در سون آگیا آمنا ملکن ساڑی ایم اے پہلے رہن چکی لیڈیز دی خشاب دی لیتے ہیں اوک آٹے ریٹل سی ساڑے جلسے تھی اس نوم نے نے کیا کہ مطلب میں جو ہوسٹوں کو کہ میرے پر ٹیم کو نہیں دوبارہ ایک جلسہ اس سے دن رہو دے بھی جو میرے صاحب دے جلسہ تھی مہربانی صاحب ان کو چاہ بڑھا کے پنڈال ہی چلایا ہو لہذا میں گار توٹے نہیں نہیں آسکتا ہو ہی توٹی مطلبے توٹے توٹی چاہ پھلنی تو توٹے گارتی چاہی ہو جانی لہذا میں چاہ دستو دستی تیار کروا کہ میں نے آیا میرے صاحب نے اتھے ٹیم اللہ کا انہا لائے گئے انہیں جہاں دلی جو انہیں چاہ بیٹی اور انہیں شکریہ آدھا آدھا میں نے اسپیشلی فون کیٹا جلسہ دی کامیابی اور انہیں تو دستو پال مطلبی شکریہ آدھا آدھا میرے دوستو میرے بھائیو جس وقت ٹکٹ نہیں ملیا جتنے کینی ڈیٹس ہیں سونا جڑے نے بندے ہٹ گئے ماں سوائے منیر گجر منیر گجر نو تریخی انصاف علیہ نے میں کلمہ بھار کے کہہ سکتا کہ میں نو تین کروڑ روپے دی تین کروڑ روپے دی میڈیا براب براتران سنڈو بندے ہٹیتے کو ہزار مان دی آفر کراوے نے تو بندہ پھٹھی اچھالا مارتا لیکن منیر گجر نو تین کروڑ روپے دی تریخی انصاف علیہ نے آفر کرائی سی کہ مسلم لیگ نون چھڑ دے تیر ساٹھ کے تریخی انصاف دے تھیلے حرقے پی پی بطی دی جو مطلب ساڑھے ترف ان کو رکشن لائٹ لیکن دوستو یارو تین تین کروڑ پہلا مطلب تین ہزار مان ساہ ساہ سمجھ آگے نہیں کہتی بندے معافر ہوئی جس طرح تو کہ اس طرح کرنے وست دی آ لیکن گالے کے گالے صرف محب دی آج بھی اکر جی محفظ سجائی ہے تو اسی بھائی آئی سار بھائی شکریہ شکریہ سار سار جبان دی لگا دی شام تک چاہ رہے اور میرے دوستو یہ ساڑھا ملک ہندھیرے جبھی دوپیو ہے اس مقل بیٹیلی درہان ہیں گیس درہان ہیں پانی بیجلی ترخامہ غریبہ بچیان دنال زیادتیاں ہو رہی ہیں قتل و غارت ہو رہی ہیں انشاءاللہ مدعوی نال کہنا اللہ مولا پانیتر پاگ صدقے دنال میں یقین اپنے قیدین دیتے اللہ بجلی دیتے بھی کنٹرول کرنگے لیکن یہ تیرہ چودہ سال مطلب سار زلزلہ آگیا ان ساڑھے مطلب کہتے انشاءاللہ اس سارے کنٹرول کرنگے اللہ دیتے بروان دیتے مسلم لیگ اللہ دیتے اب آب نکلے گی اور ہر گار دیتے روشن ہی اللہ دیتے ہکم دی آر بہت جس طریقے بھی چھوٹے کہتے انشاءاللہ کنٹرول کرنگے باقی گیس دیتے انشاءاللہ گیس دیتے بھی کنٹرول کرنگے اسی طریقے ملک چلتا ملک سدر وزیراعظم جس وقت کنٹرول نہیں کرے گا ملک کس طرح چلے گا میں ندست ہو کوئی تنظیمی اتھے کام نہیں ہویا کوئی سسٹم نہیں کوئی مطلب مار بندہ مطلب لٹ مار جتے لگ ہویا لیکن اگر بھی جکھو کس نے کی میرے قید نہیں بڑھائی اس تو علاوہ جناب تسی دیکھ لو اس تو علاوہ جناب یلو سکین ٹیکس بیخ سکین تسی یا کس دیکھ کس نہیں بڑھائی اے بھی جناب ساڑھے قید نہیں بڑھائی صاحب تو پہلے مورس ٹیکس ہمی گیڑیاں مطلب پہ چلدے چلدے انہوں نے دروازے خود جلدے ساں اس دور دے ویچ نائنٹی ٹو دے ویچ میاں نواز شریف صاحب نے مرس ٹیکس یا لیٹس گھڑیاں آئی گھریب بندے نے گھڑیاں دیتی آئی اور انہوں نے اپنے روزگار کو مارا رہے ہیں اور اس ہم کشتہ نلتے انہوں بغیر سوٹ بغیر کسی شرط انہوں بیسے دیتے جاتے تاں کہ اپنے کام کرن اپنے کاروبار چلان اپنے سسٹم اپنے چلان تاں کہ انہوں نے گھار کو لنگر پانی چل سکتے میرے دوستو گالے کی صرف دوران میں حب شمع صاحب شکریہ دا کرنا بہت بہت مہربانی میرے دوستو میرے یاروں میرے بھائیو ساڑھے قیدین جو ان کو بنواش نہیں کوئی جگہ نہیں ان کو روٹے رہے نہیں وہ بزنس مین بزنس مین تو اٹھو جا کے انہوں نے سارا نظام سام دے انہوں سارا پتہ دے کتھ کی ہونا کی نہیں ہونا انہوں نے آن دے نال آلان کی کی تا کہ چینہ تو لے گھواتر تک تی پھر کراچی تک جنی ٹرین دی پٹڑی چلائی لگی بول ٹرین چلے گی انشاءاللہ خدا میرے سونے آج تک ہو تے کسی حکوم ران نے نہیں یہ کام دی موٹر وی انشاءاللہ بن گھواتر دی مقصد ایٹم بام کسی نے مارا اس تو پہلے جیپانی سانو کی کہنے سانو پاکو نکی جی پاکو یعنی انڈیا سانو شرح پاکو کہنے سانو اور جس سانو سانو چاہ کی تا ایٹمی تماکہ کی تا اور اپنی پاور شو کی تی اس تو تا سانو سانو ضرور تی نہیں تو اس تا ایٹمی دماغ کی تا ملک بہت ہی چلا گیا یعنی کہ جیپان جی ملک بھی یہ کام نہیں کار سکے جی سانو شریف نے کی میرے دوستو اس وقت بھی کلینڈر نے پانچ دفعہ پانچ دفعہ ٹیلی زون کی تو انہوں نے گیا بلینڈ چیک لیلہ جتنے پیسے لیلہ لیلہ کڑے چکرہ ہی کہا گیا پانچ دماغ نہ کر لے کر میرے قید نے کسے دیگال نہ نہ اور انہوں نے دھماکہ کی تا اور اپنے وقت ناروشن کی تا اور گرین پاسپورٹ دا دنیا جو نہ آیا اس تو پہلے ساڑھے پاسپورٹ دی کوئی ویلیو نہیں سی نہ کو وجود سی گرین چینل لیلہ فوٹر دی کس نے چلایا وہ بھی میرے قید نے چلایا اس تو پہلے سی جاندے صاحب بکرے لے جو بکرے مضبعہ کرنے جناب بندہ جیدے جائے پرواہ کو نہیں کیسے حال بندہ بار جاندہ سی کس نے کی تا کس سیاسی جماعت نے نہیں کی تا سارے بھائی ساری پارٹی ہیں دوست میرے بھائی ہو میرے بھائی ہو میرے دوست ہو آنے اللہ وقت انشاءاللہ انشاءاللہ مشکلات جیدی ہیں جیدے دوران ہیں اگر ساٹھا ملک اچھا ہوتا اگر اسی جیپان دوست میند کر کے اپنے ملک ناروشن کر سکتے اپنے بچے نہیں روزی روٹی پال سکتے انہوں کھانا کھلا سکتے تو اٹھا کامیاب ہو سکتے دیارے گئے ساٹھا ملک بھی نہیں کچھ بھی نہیں اسی اگر نینت کار سکتے اگر ساٹھے ملک پالیس اچھی ہو بچے ساٹھے مفوض اتنا کو سسٹم اچھا ہو ہو سوال نہیں پیدا ہوں اسی فورا اپنے وطن جائی اپنے وطن مدرہ بیجاؤ اپنے ساٹھا وطن کشمیر ایک دفعہ میں اپنا بات آرہا مری رسل جیل 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 گول کر کے میں روکی بندہ ہوتھے جناب ہوتھے منڈا جیل اتھلے اتھر رہا میں کہ 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 کی جیل جیل بات اسی گار بڑھا آتے تھی رہنے آسی میں کہ خدا دے بندے تو فرقے کر رہے جیل اب اسی پندی کام کر روٹ ٹوڑے چھوڑا کمان آرہ تو میں کہ خدا دے بندے چھوڑ دوسری پندی چلے جاتے گار کور در نہیں زمین کور نہیں کوئی سسٹم نہیں بیجلی نگال بات کہ مرنا جیل اپنا وطن کشمیر جیل 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 آسی تھیران آسی تھیرا سانی آسی پندی نا جیل مقصد اگر سانو اگر ملے ساتے اگر ملک کوئی نظام ہوئے تو تو اٹھا کی خیال ہے نکی بھائی اسی تھیرم آگے کسی اپنے وطن جا کالبار کریں اپنے وطن بزنس کریں ہر بندہ ہر بچے جیل ان جیل اولاد ہیں بچار پریشان اللہ میری دعا یا خدا وند کریمہ سادھی اولاد نو نیک بڑھا سادھی ملک نظام بڑھا دے تاکہ سادھی بچے انشاءاللہ اللہ دی رحمت دی نظام جیل ساڑھا کرچہ اسے اپنی زندگی گزار سکی میرے دوستوں اچھے لیڈر آن اچھی حکم رانی آن دی تاہ ہون اللہ دے حکم جیل میرے میاں نواز شریف صاحب دی حکومت آ چکی گئے میں یقین انشاءاللہ بفضل خدا مولا پائنٹر با صدق سکنا انشاءاللہ انہا پنجہ سالان دی بیچ اللہ نے حکم جیل ساڑھے ساران بھران انہوں بہت زیادہ انشاءاللہ ملے گا اور انہوں کچھ کاروبار بزنس بزنی بڑا کچھ انشاءاللہ سالان سالان دی لہذا کوشش کرنے دی آن سال کچھ آگر بندہ بیٹھ بیٹھ کرنے تا انشاءاللہ جن اللہ 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 ساڑھے ملک سارے برحان بچاوے اور اللہ ساڑھے سسٹم ہو رکے لائے جاوے اللہ ساڑھے بطن جیلی نظر نگی رابطی ذات بچاوے اور ساڑھے اچھے حکمران آگے ماشاءاللہ رابطی ذات انہوں ہو اچھے اچھے کام دنیا جیلی سمول کی تطریف کرے دیازہ میرے دوستوں میرے بھائیوں دنیا کہہ رہے ہیں کہ منیر گجر اجنڈا کیے منیر گجر نے کوئی کرنا کیے نہیں میرا میاں نواز شریف صاحب حمزہ صاحب دلاغ میرا ڈریکٹ تلنا شکر الحمدلللہ میں الیکشن تو ایک دن پہلے میں اور میرا شبا شریف جیلی کھانا تیار ہویا کھانا سی جیلی ونہ وست تیار ہویا کھانا میرے وست لیا کیا اگر مرچے بہت 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 احسانے اور مینو شہد صاحب جس وقت بھی میں میاں سا ملنا ہوں میں ٹائم لینے دی ضرورت نہیں اللہ دے حکم دے نال مولا پائنٹن پاک دے صدقے دے نال منیر گجر بغیر اپینڈمنٹ تو جا کے ملاقات کر سکتا اور دیڑی کار کر کر رہے اگر کسے نوں کوئی شک شبہ ہوئے وہ میرے انحال آگے وہ سنو لے کے جا مانگا اس تو بعد حمزہ صاحب نے میں رائی ونڈ بلایا رائی ونڈ دی محالتی انہیں سیر کرائی پورے دی اس تو بعد پہلے جاندے نال نے کہا دی ٹی بری کرلو میں محالتی سیر کروائی پورا جتنا گھار میں سارا جا کے میں خود پیدر چلے میں دیکھا گھنٹا ڈیٹ لگیا تقریبا اس تو زیادہ ٹیم ساٹھا لگیا نال دو بان میں سا پورا انہیں چیک کروائے چیک کرانے تو پھر ٹی بری ہوئیے ٹی بری پھر میں جا کے اور نہیں میں کو صدار دی یوگے تھے میں اگر کسی نے کو غلط فہمی ہوئی اپنے ذین دو جو کر دے بے میں اگر بنیر گجر چاہ وے نوٹیفکیشن لیانا صدار رہا جا پان دا گھر نہ لے جا پان چھوڑ کے چلا جانگا لیکن میں اس چیز شوک ہی لے جتنے ممران ہیں سارے میں شکر الحمدلللہ ذاتی کا عورت جاندے بھائی نیم جاندے بھائی فیس جاندے لہذا اس بندے چاہی جڑے بندے جس بندے اندر گیٹ ہی نہیں اتھے جا کے دیکھو بندے دس دس میر دور کھڑے میاں سبا لڑے نہیں لگ شکر الحمدلللہ لیکن گالے میں ایک رو کوئی ساڈی بندے کوئی پارٹی بنی کوئی کوئی پارٹی بنی گئی مقصد کی موقت کی موقت کی میرے ریڈر سبا نہیں شبا شریف صاحب میاں نو شریف نہیں موقت کی مسلم لیک نون ہی نا پھر انہ دے ٹوٹے ہونا گروپ بندے میرا خیال کوئی اچھی گال میرے ایک رو میرا ایک اجنڈا یہ سارے بھائی میڈیا نے سوڑ اجنڈا کی اجنڈا بھی سوڑ میں ساریاں پارٹی انہ ایک رو 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 کرنا کہ اللہ سکھول دے نا دے تو سیکھ ہو جاؤ منزل جس لیک منزل جس وقت سسٹم ایک کام ایک جدا 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 لہذا لیڈر ایک ایک کو ایک جان ہو چل لو کس ساڑھے اس ساڑھی پاکسان ہی جب سے جا کے کوئی کہندہ جی میں کوئی کہندہ جی میں کوئی کہندہ جی میں کوئی کہندہ جی میں کوئی گالے کسی اگر ایک جان ساڑھے 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 مقصد اگلی جگہ جا کے بھی برامہ دی اگلی جسے سیشن دی کوئی مجھو پاٹ جی جس دی 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 جی چار چار پائیں پائیں ٹوٹے ہو جائے میری ریکویسٹ ہے یہ کہ انہوں نے کہ جان ہونا چاہیے تھا میری ایک دعا ہے کہ یہ اللہ کوئی ایسا مسیحہ آجائے کہ انہوں میں کوشش کرنے گا حمضہ صاحب نے میری گال ہوئی سی جپان دیا ہمان دی یہ انشاءاللہ تعالی حمضہ صاحب نے ٹائم دیٹا جپان آنے تھا تو اللہ نے حکم دینا ہے انشاءاللہ تعالی میرا سب دو پہلا کام ہی ہوئے گا تراللہ پہلا کام ہی ہوئے گا کہ میں انشاءاللہ تعالی جماعتہ ساری انہوں میں کٹھا کرن گا اور انہوں نے انشاءاللہ ایسا ہاتھ کو کراں سسٹم نہ، نہیں دی، من خدا تک رہنہائے جان گا، من غلہ بلائے کام ہوس gör میں انہوں نےکی کریں گے کہ ان کے زیادے بعض میں جان 부드�رت سیکھڑا کام ہوسبر میرے بھائیوں مہنو کو مبرانی دی شوق نہیں ہے مہنو کو صدارت دی شوق نہیں ہے اور رابطی ذات نے جتنی کہ مہنوی سے دے دی شکر اللہ میری دعا کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے جتنے مسلم لی کی بھائین ساڑھے رابطی ذات دے ہوئے انہا سارے نے ڈریکٹ تلقات ہوں اس سب جا کے خود جارت ہوتے اپنے رابطے کر رہے ہیں اور اپنے سسٹم بنا رہے ہیں میرے دوستوں میں نے دونہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ زیر سربوتے ذویچہ کو بلدیادی الیکشن آ رہے ہیں کوئی نے کوئی سیڑھ دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ میں نے سیڑھ دیں یا نہ دیں انہیر کجر فیر ہی مسلم لیگ نون دینا ہے اور میرے دوستوں میرے دوستوں میرے دوستوں اللہ 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 محمد الرسول اللہ میں نے ازاد ٹکٹ اے الارٹ ہو گیا سی کیونکہ اس نے میرے صاحب دیکھو ساٹھے انٹویو سی اسی راتی پارہ مہین تا فیپر لیڈیسن اسی لیٹ ہو گیا میں صبح گیا تو میں نے جائی صاحب نے کیا کہ تو اٹھا جیڑا مطلب ہے نشان الارٹ ہو گیا تو اسی ازاد الیکشن لڑو میں کہا جی میں ازاد الیکشن نہیں لڑنا میں تو مسلم لیگ نون دا میں ساٹھے نون دے انہوں نے دیتی کے لیڈا میرا ساتھ تھی ہے میں انہوں نے دنالا لہذا میں الیکشن نہیں لڑ سکتا انہوں نے جی نون دے نشان الارٹ ہو گیا تو اٹھا لسکتے بھی نہ آگے سب کو دوسری کرنے ہی کرنا میں کہا جناب میں الیکشن نہیں لڑنا ان کے پھر میں جناب میں اپنے گیم پائی میں سپریم کورڈ ماریہ فون شکرہ الاندلہ انہوں نے جناب جائج صاحب انہوں کی آفتے سرکوتے انہوں نے کہا پھر کوئی حال ہے اس طرح کر دیا کہ منیر گجر دے جیڑے کاغذاتے نے اسلام آباد اسی گنزہ ہی نہیں ہے کاغذاتی جس نے نہیں جان گئے تو نشان جیڑا پھرنٹ ہو کے نہیں آئے گا لسکتے نا نہیں آئے گا تو لہذا میرا نا نہیں آیا میں نے اسی دا مسلم لیگ دے جہلے آسانو کوئی شوق نہیں الیکشن ازاد لڑنا ہوں دا میں نے تو میری برادری نے کیا میں گجر برادری ماشاءاللہ ایخبار ہے دیکھ لو کوئی صاحب ایخبار ہے مینہ صاحب انہوں نے اور میں جس وقت ہی لوائے نا قدی سرکھ نہیں لوائیں نا قدی سرکھ نہیں لوائیں ایخبار دوتے منیر گجر جس میں نہیں لواندہ ایکس پریکس ہی جا جانگی دوتے پورا پورا پیج لواندہ مینہ صاحب آنو غیر کام کرنے واسے سرکھو دے منیر گجر جو بھی کام کردہ ستھ رہا کردہ تو سوڑا کردہ لہذا میرے دوستوں میرے بھائیوں میں نوں میں نوں انہیں چیز نہ دا کوئی کوئی میں شوق نہیں ہے کہ میں کوئی تھے آم بڑھنا کوئی میں صدر بڑھنا یا نیب صدر بڑھنا اللہ حصودی قسم کھا کے کہنا میری مقتقی نہیں میری مقتقی کوئی کہ ایک جان ہونے ایک جان ہوگی ایک پلیٹ فارم دھوٹے چلنا تاکہ مسلم لیگ نوندہ ایک ناروشن ہوگا اگر میرے نالی اگر تو دیلہ زاری کی صدی ہوئی ہے کہ میں معافی جانا شکریہ جی یہ تھے چودری بنیر گجر صاحب ان کے لیے ایک دفعہ پھر بھرپور تعلیم آج جو اپنی پارٹی کے لیے جو ان کے الفاظ تھے اور جو سب سے پہلے آپ لوگوں کا مشہور ہوں وہ چودری بنیر گجر صاحب کا تو انہوں نے دعوت دی اور یہاں مجھے بولنے کا مقافران کیا سب سے پہلے کہ میں چودری بنیر گجر صاحب کو خراج تحسین پھیج کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان میں بھی اور جبان آ کر بھی آج ثابت کر دیا کہ میں مسلمی قنون اور میاں نواز شیف قائد محترم میاں نواز شیف کا مطالعہ ہوں آج انہوں نے ایسی آج انہوں نے ایک ایسا پروگرام کیا ہے جبان میں اس سے پہلے کسی شیاسی پارٹی کے کسی مدوالے نے کسی پارٹی کے جیتنے کی خوشی میں ایسا پروگرام نہیں کیا چودری مدیر سیان گجر ان کو پاکستان میں ایم پی اے کے آلیکشن لڑے تھے ان کے ساتھ ملے حال سے سولہ امیدوار دوسری بھی تھے ان کو ٹیگٹ نہ مل سکی لیکن یہ وہاں پر ثابت قدم رہے ان کے ساتھ جو دوسری امیدوار تھے انہوں نے ازاد یا کسی دوسری پارٹی کے ساتھ ایلیکشن لڑا لیکن چودری مدیر گجر صاحب نے پی اے ملن اور قائدیں میاں نواز شیر کے ساتھ محبت کا آدار کرتے ہوئے ثابت قدم رہے نہ وہ آدار لڑے اور جبان آ کر بھی انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ میں میاں نواز شیر کا متوالہ ہوں لیکن انہوں نے دھٹھے انہیں کی بات کی ہے ان کو پتا ہے اور سب جبان والوں کو پتا ہے کہ یہاں شیخ کیسر صاحب جو ہمارے لئے قابل احترام ہے لیکن وہ بھی چودری مدیر گجر صاحب کی درہ انہیں بھی ٹگٹ کا پہلے آ گیا لیکن ان کو ٹگٹ نہ ملی تو انہوں نے پارٹی کو چھوڑ کر آزاد لیکشن لڑا اور آپ سب کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ملک نور محمد صاحب وہ بھی ہمارے مسلمی بھائی ہیں لیکن وہاں جا کے انہوں نے چنوٹ میں جو کمپین کی ہے پی ایم 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 کی کمپین نہیں کی وہ میاں نواز شیر کے حلاف کمپین کی ہے اور جناب رانہ عبرار صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے لئے قابل احترام ہیں مسلمی ہیں انہوں نے چنوٹ میں جا کر شیخ قیسر صاحب کے حلاف گندی تقریریں کی ہیں جس کی سیڈی آپ کو برحال جہاں یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں گے اب میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا یہ ثبوت آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا ہم سب اکٹھے ہونا چاہتے ہیں چودری شاہ صاحب کھڑے ہیں یہ پرانے ہیں سب سے یہاں مسلمی کے میرے حال سے پہلے جنرل سیکٹی بھی تھے ان کو ساری سوشن کا پتہ ہے لیکن یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا میں بھی پاکستان گیا میں نے دو مہینے وہاں لگائے پہلے کمپین میں اس کے بعد واپس آیا لیکن مجھے قائدین نے بلایا تو میں الیکشن میں پھر واپس گیا اور الحمدللہ چودری منیر صاحب بتا رہے تھے مجھے بھی قائد محترم جناب محمد نواز شریف نے میری ڈیوٹی جہاں لہور میں ایک سو بیس حلقے جہاں سے وہ کھڑے تھے وہاں لگائی جس میں میں نے مریوں نواز صاحبہ کے ساتھ تقریباً پیس دن کمپین کیا ادھر میں یہ دو گاڑیوں میں ادھر ساتھ تھی اور پوری ایک سو پیس کمپین کا سارا حرچہ میں نے کیا ہے وہ آپ جا کے وہاں پتہ کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی جبان میں بھی ہم نے جو کام کیا ہمارے لئے آج بھی سوارے سارے مسلمی کی جو ہیں قابل احترام ہیں اگر سب کھٹھا ہونے چاہتے ہیں تو مجھے اس میں کوئی نہیں ہے سارے کھٹھے ہو سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ کون کام کر رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے میں آج اس حوالے سے بات نہیں تھا کرنا چاہتا لیکن چود مدید گجر صاحب نے آج جو باتیں کہیں کہ ہمیں کھٹھا ہو جانا چاہیے یہ بھی پہلے ایک گروپ کے ساتھ تھے آج سے پہلے جب دو گروپ تھے جبان میں اس وقت تمہیں ان کو پتا ہے سب سے پہلے میرے حالے ساہدامہ میں انہوں نے بڑا جلسہ کیا تھا اس کے بعد دوسرے کئی علاقوں میں جلسے ہوئے تھے ہم پانچ سی سال سے کام کر رہے ہیں ادھر آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہم نے یہاں کام کیا اور پاکستان میں بھی اگر یہ سارے کچھے ہو کے مسلمین کو کٹھا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس میں کچھ نہیں ہے اب لازمی قائد محترم منابیاں محمد نواشی اور اس کے علاوہ بھی جو بھی بھدرا ہے وزیر حالجہ وزیر حضانہ لازمان پچھ جاپان آئیں گے اس لئے ان کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں اگر نہ ہو سکے تو آپ کے سامنے ہوگا کہ قائدین میں بھی اس دفعہ میاں نواشیف سے بھی ملا ہوں صاحب ڈار صاحب سے بھی دوسرے قائدین سے بھی ملا ہوں ان کو بھی پتا ہے جاپان میں کون کام کر رہا ہے ابھی یہ کہہ رہے ہیں شیخ کیسر صاحب بھی جو ہے ان کی بھی صلاح ہوگی ہے وہ تو آپ بعد میں دیکھیں گے کہ صلاح ہوتی ہے کیا ہوا لیکن ہمارے لئے سارے کامل اطرام ہیں ہمیں اب امید ہے جبان والوں اور شیز میں رہنے والے بھی تمام لوگ پریشان ہیں پاکستان میں بھی لوگ اٹھارا اٹھارا رہنڈے روشنگ جاتی ہے اللہ تبارک ودالہ نے قائد میاں محمد نواشیف کو چورہ سال بعد پھر عزت بکشی وہ عزت دینی والی ذات ہے وہی زندت دینے والی ذات ہے آج اگر کسی کو اللہ نے عزت دی ہے اور ہمارے قائد محترم کو عزت دی ہے آج دیکھئے مشرف آج سے چورہ سال پہلے اس نے وہ کہاں اس نے ہمارے قائد کو جلال حطری پہ مجبور کیا آج وہ دیکھے کہاں گھر میں نظر بند ہے اور ہمارے قائد کے چاہنے والے جبان میں بھی اوبرسیز میں پاکستان میں بھی اور انہوں نے اتنے زیادہ ووٹوں سے سیلوں سے ہمیں جتایا اس کا اللہ دبارہ اللہ کا لاکھ لکھ شکر ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہمارے قائد محترم ہی پاکستان کو بچائیں گے اور جس طرح پہلے انہوں نے اس سے پہلے ایٹمی دباکے کیے موٹر میں بڑھائے میٹرو باس اور دوسرے کام انشاءاللہ وہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاکستان کو اگر بہترین نظام میں کوئی چلا سکتے ہیں تو وہ قائد میاں محمد واز شریف ہیں میاں شباز شریف ہیں اور ان کے ساتھ جو قائدین ہیں وہ ساری انشاءاللہ آپ کے پاکستان کو بچائیں گے اور آپ دیکھیں گے دو تین سال کے اندر لوڈ شیڈنگ بھی ہتم ہوگی اور ہمارا پاکستان بھی اور اس کی گرین پاسورٹ بھی عزت ہوگی انشاءاللہ میں جناب چودری مدین مجھے صاحب کا بہت مشکور ہوں انشاءاللہ اگر تمام جپان والے چاہیں گے تو ہم اگٹھے بھی ہو جائیں گے لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے کون کیا کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے اپنے اللہ علیہ وسلم اس نے نالی صاحب بھائی بھی کھانا دیا رہے کھانا کھا کے جانا سکون دینا بیٹھو ودشیو 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 کیوں کچھ پروگرام نکھتے مرتے ہنٹو نی ککرو کرا دیے تو گرائی ماسے آتو منہ منہ مدیہ ساں ہوں ہنٹو نی ککرو ساں ککرو کرا دے آتما ساگتے نہیں ہنٹو ہنا کی ہنٹو آریے تو گرائی ماس مدنہ نیتو گرائی ماسے دم آریے تو گرائی ماسے دو جیو پروگرام کے اعتدام میں دعا کے لیے جناب بحمد عرشت صاحب سے اچھا حافظ صاحب عرشت عرشت سائید بوئی کی بریڈی کے نام سے دعا کے لیے تجھو پرمائے تو عرشت آرے دعا کریں حافظ صاحب چلے حافظ صاحب عرشت 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 جس طرح پہلے تُنہیں ایٹمی دماکے کرکے عزت بکشی یا اللہ اسی طرح ہمارے ملک پاکستان کو پھر ہمارے قائد محترم کے لیے ملک پاکستان کو عزت بکشا یا اللہ چود ملید مجر صاحب میں یہ پرورم کیا اللہ تعالی ان کو عزت اور عزت تو ہمیں اضافہ فرمائے یا اللہ ان کے کاربار میں اضافہ فرمائے یا اللہ ہمارے ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم فرمائے یا اللہ درونی برونی دشور سے محفوظ فرمائے عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشان کو دور فرمائے یا اللہ جبان میں ہم سب کو آپس میں بیار محبت سے رہنے کی تحقیق ادا فرمائے سلاللہ تعالی محمد وآلہ وآلہ صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد احمد مجید اللہ مگار محمد محمد مآل محمد مجید یا رب عزت و عفو رحیم کریم کرم کرنے والی ذات ہے یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے علیہ امبیاء کے صدقے سب حضر آپ کو بہت بہت شکریہ کھانے کا اتباب کیا جاتے ہیں سلام علیکم و برحمت اللہ علیہ وسلم